دیکھئے دو دن پہلے قریب انچاس لوگوں نے ایک چٹھی لکھی اور ان نے بولا یہ ہم پولٹک سے ہمارا کچھ لینہ دینا نہیں ہے ہمارا ایک انسان کی طرح اور ایک کریٹیو فلمیکر کی طرح سے دل دھڑکتا ہے جب مسلمان لوگوں کی لنچنگ ہوتی ہے ایسا ان نے اپنی چٹھی میں موٹا موٹا اس طرح کی بات کری ہے اور جائے شریرام کا نعرہ لگا کے لوگوں کو مارا جاتا ہے جو میری نظر میں میں دن رات ہندوستان میں گھومتا ہوں جو جھوٹ ہے یہ جو جائے شریرام کے نعرے لگانے کی بات جو شروع ہوئی ہے یہ بھی ایکچولی اس کا پرلیوٹ تھا وہ ٹریلر تھا اور اس کے بعد یہ چٹھی آنی ہی آنی تھی کیونکہ آپ دیکھئے موسٹ آف دا کیسز میں وہ سارے نعرے جھوٹ نکلے دوسری بات جو ہے یہ کہنا کہ صرف مسلم لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے پوری طرح سے جھوٹ ہے کیونکہ آپ دیکھئے جب سے مسٹر موڈی کی نئی گورنمنٹ بنی ہے تب سے جو پانچ چھے لوگوں کی جو لنچنگ ہوئی اس میں میکسیمم نمبر تو ہندو لوگ ہیں ان میں دلت لوگ بھی ہیں اور جب مسلم لوگ دلت کو مارتے ہیں تو کوئی نہیں بولتا ہے یہ بات کی کیا بولتے ہیں مسلمس نے دلت کو مارا ہے یہ بیسیکلی ساری پولیٹیکس مسٹر نریندر موڈی کے اگینسٹ ہے یہ لوگ دو ہزار دو سے مسٹر نریندر موڈی کو ایک ایسا پینٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی کی ایک کوئی راکچس آ گیا ہے جو کی مائنورٹی کو مارنے میں لگا ہوا ہے اور جو پوری طرح سے گلت میریٹیو ہے میرا ایسا وشواس ہے کہ گریب لوگوں کے لیے پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے مہلاؤں کے لیے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مائنورٹی کے لیے پچھلے پانچ سال سے اچھا کوئی وقت تھا نہیں تو یہ میں فالس نیریٹیو کیا گینسٹ ہم نے چٹھی اس لیے لکھی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک اصلی پوائنٹ آف یو کیا ہے اور جو جنتا ہے دونوں پوائنٹ آف یو لے کے خود ڈیسائیڈ کرے یہ فالس نیریٹیو سٹیٹسٹک لی ہے آپ کے پاس سٹیٹسٹکس ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے پاس سٹیٹسٹکس ہے آپ نے بولا ہے کہ لنچنگ میں سے مسلمان لوگوں کی مرکیو کی جاتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ مرنے والے جو پچھلے 23 مئی 2019 کے بعد جن لوگوں کی موب لنچنگ میں مرتیو ہوئی ہے ان کے نام کچھ اس پرکار ہیں پہلا نام ہے بھارت دوسرا نام ہے متین تیسرا نام ہے شندے جو ایک دلت ہیں چوتھا نام ہے ونے وہ بھی دلت ہیں اور ان کو مسلمان لوگوں نے مارا تھا ہے اور چوتھ پانچوہ نام ہے گنگا رام آپ بتائیے اس میں کہاں مائنورٹی کلنگ کی بات آئی کیوں اس کو پینٹ کی اس میں جائے شریرام کہاں سے آئے جائے شریرام کے جو پانچ قصے ہیں ان میں سے چار قصوں میں تو انہی لوگوں نے بولا ہے کہ ہم ناٹک کر رہے تھے اور زبردستی کر رہے تھے ایک کیس میں میں نے جنرلسٹ لوگوں نے ہی ایسا لگ دیا تھا ایک مہراشترا کا کیس ہے جس میں مشکل ہے تیس یا چالیس سیکنڈ لوگوں میں لڑائی ہوئی اور کہہ دیا جائے شریرام کے نام پہ کر دیا تو پھر اگر وہ کہتے ہیں تو جو پچاس جوانوں کو پلواما میں اللہ اکبر کے مارا گیا تھا اس کا منشن کیوں نہیں ہے نہیں الیکشن تو اب چالو ہوئے ہیں ایک چلی وہ تو الیکشن نریند مودی جی کہا تھا اب تو باقی لوگ کا الیکشن چالو ہوئے ہیں مہراشت میں الیکشن ہے جھارکن میں الیکشن ہے اگلے سال ویس بینگول میں اور آپ دیکھئے سائن کرنے والوں میں میکسیمم نمبر سب بنگال کے ہی لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے ایک نیکسل پولیٹک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہاں پرنا سین کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں نیکسل لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے انٹرنیٹ میں بھری پڑی ہیں وہ فوٹو گریفز وہ اور ان کی کونکنا سین شرما یہ سب لیفٹس لوگ ہیں پرابلم ہے بنگول میں لیفٹ ہو گیا ہے ختم ایک طرح بی جے پی تیرہ ایک طرح ممتاب اینر جی جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس پوزیشن کو یہ لوگ کیپچر کرنے کے لیے چٹھی لکھی گئی ہے یہ سی دی سی بات ہے اور یہ جائشری رام ناریرے کی جو کیمپین چال ہوئی تھی اور تو چھوڑی ہے آپ نے دیکھا نہیں تھا ممتاب اینر جی نے پولیس کو بلالیا تھا جب کچھ لوگ پیس فولی جائشری رام بول رہے تھے تو یہ تو پورا ان کا اجینڈا ہے سر اپنی اکسلز کو کیسے ہلپ کرتا ہے سر اربن نکسلز جو ہے وہ ریڈ ٹیرر منی سمجھئے ریڈ ٹیرر منی مطلب کممیونس ٹیرر منی اور اسلامی ٹیرر منی سے فنڈ ہوتا ہے اور یہ دونوں جو ہیں ریڈ ٹیرر اور اسلامی ٹیرر فنڈنگ ہے یہ بیسیکلی جو ہندو کمیونٹی اس کے اگیسٹ ہے کیونکہ جب تک ہندو کمیونٹی کی لبریلزم اور پروگریزیونیس برقرار ہے تب تک اس دیش کو آگے جانے سے آپ روک نہیں سکتے کیونکہ ہم ہی ایک ماتر پورے وش میں اتنے ڈائیورس کنٹری ہیں اور بھارت 2030 میں سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بننا چاہتا ہے اور یہ دو جو لوگ ہیں ایک طرف کمیونسٹ ایک طرف اسلامی ٹیررزم یہ بھارت کی گروت دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے چاہتے ہیں ہر سمائے ہندو اور مسلم لڑتے رہے میرا اس میں سجیشن یہ ہے ہم کو ہندو مسلم کانورسیشن اب بند کرنا چاہیے ایک کلنگ کلنگ ہوتی ہے وہ ایک کرائم ہے اس کو دھرم کے نام پہ جنتہ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے سار 1984 میں لنچنگ شروع ہوئی تھی آپ کے انو سار وہ کیا ایکسپینینسز تھے جس کے وجہ سے آپ کو لگتا ہے 1984 میں لنچنگ شروع ہوئی تھی میں تو وہاں دلی میں ہی تھا اور میں بھاری گھوم رہا تھا میرے کو تو آفیس سے لوٹ رہا تھا روک دیا گیا اور اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے سرداروں کی لنچنگ کملنات کرا رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو سرداروں کی لنچنگ جو ہوئی تھی اس کے بعد راجیب گاندی نے بولا جب ایک بڑا برگت گرتا ہے تو لنچنگ لنچنگ تو ہوتی ہے انہیں کہنے کارتی ہے ہی تھا ان کا دھرتی تو ہلتی ہے تو اس کے بعد سے عام آدمی کو لگنے لگا جب بڑے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں